ہیلو گائز ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو کہ 1.2 لٹر پیٹرول انجن کے ساتھ اویلیبل ہو گئی ہے اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کار کے پرائس کے بارے میں کار کے اندر کیا کیا فیچرز مل جاتے ہیں کار کیسے لکس رہنے والے ہیں انٹیر اور انکسٹیریر سب ہی ٹیٹیلز کے بارے بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو اندر تک جرور دیکھے گا ویڈیو کاف زیادہ انفارمیٹیو رہنے والی ہے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں کار کے پرائس کو لے کے تو 6.28 لکھ روپیز ایک شلون پرائس پر یہ آپ کو مل جائے گی باقی یہ گاڑی انڈین مارکٹ میں کاف زیادہ سیل ہونے والے گاڑیوں میں سے ایک ہے اور اگر آپ بھی کوئی بجٹ کار دیکھ رہے ہیں تو یہ کار آپ کے لئے ایک دم پرفیکٹ آپشن ہے 6-7 لکھ روپے کے بجٹ میں آپ کو ویڈیو پرائس پر مل جائے گی اور اس کار کی روڈ پریزنس بھی کافی اچھے کاسی رہنے والی ہے جس وجہ سے اس کار کے اندر اچھا کازا سپیس بن جاتا ہے اور اسپیشیس کار یہ رہنے والی ہے اندر کے سارے اچھا کازا سپیس ہے ڈائمنشن اچھے کاسی ہیں اس وجہ سے گاڑی تھوڑی بڑی لگتی ہے باقی کازے بھی میں لے بات کلیتا ہوں کار کے انجن اسپیسیفیکشن کے بارے میں تو اس کار کے اندر میں دو ٹائپ کے انجن اوپشن اوپشن اویلیبل دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ کار ہمیں 1 لیٹر پیٹرول انجن کے ساتھ بھی اویلیبل دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس مورٹیکلو موڈل کے اندر آتا ہے 1.2 لیٹر والا فور سلنڈر پیٹرول انجن جو کی K12 N سیریز والا پیٹرول انجن رہنے والا ہے اور یہ پاور جنریٹ کرتا ہے 89 بحب کی اور 113 نم کا ٹاک جنریٹ کرنے میں اس کار کا انجن شکشن بھی ہے تو انجن کی پاور کے معاملے میں اس کار کا انجن کافی بڑیا رہنے والا ہے اچھی کاسی پاور بھی جنریٹ کرتا ہے اور باقی بات کر لے تو ہم مائلیج کے بارے میں تو مائلیج کافی تکڑا ہی رہنے والا ہے اس گاڑی کا 23 سے 24 کے سمتنگ اس کا مائلیج ایزیلی نکال کر دیتی ہے باقی کبھی کبھی 25 تک کا مائلیج بھی پہنچ جاتا ہے ہائیوی اسکی سائیڈ پر باقی کار فرنٹ ویل ڈرائیو رہنے والی ہے اور فائیوی سپیڈ گیر باکس کے مینول ٹرانشمیشن اور آٹومیٹک کے ٹرانشمیشن آپشن کے ساتھ بھی ایویلیبل رہنے والی ہے آٹومیٹک یعنی کی اے جی ایس والا ویریانٹ جو ہے اس کے اندر ایویلیبل جرور مل جائے گا باقی اس کار کے اندر کافی ساری ایک سریز وغیرہ بھی لگائی ہوئی ہیں جو کہ میں باری باری سے دکھانے والا ہوں ایک سریز لگنے کے بعد اس کار کی روڈ پریزنس اور بھی جدہ ہی نینس ہو جاتی ہے باقی 165mm کی اس کار کے اندر گراؤنڈ کلیرنس مل جاتی ہے جو کہ انڈین روڈ کے حساب سے ایک دم پرفیکٹ ہے اور کار کے اندر ہمیں ویل بیس مل جاتا ہے 2435mm کا اور کار کے ایک سریز لک کے بارے میں شروعات کرتے ہیں کار کے فرنٹ لک سے تو فرنٹ کی سائٹ سب سے پہلے اس کا ہیڈ لائٹ سیٹ اپ دیکھیں گے تو کمپلیٹ ہیلوجن سیٹ اپ یہاں پر ملتا ہے ہیلوجن میں آپ کو ہیڈ لیمز مل جاتا ہے رفلیکٹر پیسٹ اور ہیلوجن کے اندر ہی آپ کو انڈیگیٹرز مل جاتے ہیں باقی یہاں پر کمپلیٹلی کروم گریل ہی مل جاتی ہے یہ فرنٹ گریل جو ہے وہ کروم گارنیشن کے ساتھ ملتی ہے سوجوی کا لوگو مل جاتا ہے کروم میں ہی اور نیچے کے سائٹ جو آپ ایک سریز کا پارٹ دیکھ رہے ہیں گریل کے اوپر یہ سیلور سٹن فنشنگ یہ ایک سریز کا پارٹ رہنے والا ہے کمپلیٹلی نیچے کے سائٹ سیلور کا ایک سکٹ پلیٹ ہے وہ بھی ایک سریز کا پارٹ ہے اور فاغ لیم جو ہے اس موڈل کے اندر کمپنی فیٹڈ ہی آتے ہیں باقی آپ ایک سریز بھی لگوا سکتے ہیں باقی یہاں پر وائپر سیمپل والے ہی رہنے والے ہیں انٹینا بھی سیمپل والا ہے بونٹ کا اسٹائل کچھ اسٹائپ کا رہنے والا ہے کافی چھوٹا سا اس کا بونٹ رہنے والا ہے اور ابھی میلی بات کر لیتے ہیں کار کے سائٹ لک کے بارے میں سائٹ سے دیکھنے میں کار کچھ اسٹائپ کی لگنے والی ہے اور ابھی بات کر لیتا ہوں کار کے ٹائرز کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو R14 انچز کے سٹیل ریمز مل جاتے ہیں اور باقی پروفائلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپلیٹی آپ کو سٹیل ریمز میں ہی ملتے ہیں اور ویل کیپ آپ کو اس کے ساتھ ہی مل جائے گا باقی یہ بلیک کلر کی جو آپ کلیڈنگز دیکھ رہے ہیں یہ ایک سریز کا پارٹ ہے کوئی بھی مڈ فلیپ اگر ہے یہاں پر کمپنی فیڈیٹ نہیں ملتے ہیں فینڈر گوپ پر آپ کو انڈیگیٹر مل جاتے ہیں اور ویمز یہاں پر آپ کو ایلیکٹریکل ایڈجیسٹیبل ملتے ہیں آٹو فولڈنگ کا فنکشن یہاں پر نہیں ملتا ہے اور سائٹ سے دیکھنے میں اس کے دور ہینڈل کافی جاتا سیمپل والے ہی لگتے ہیں کمپلیٹی باڈی کلرڈ میں ہی یہ دور ہینڈلز مل جاتے ہیں اندر کے سائٹ جو اور ویمز کے کنٹرولز مل جاتے ہیں ایلیکٹریکل ایڈجیسٹیبل ہیں باٹ یہ آٹو فولڈنگ کے فنکشن کے ساتھ نہیں آتے ہیں لوگ ان لوگ کا فیچر آل فور پاور وینڈو باقی یہ کیمو فلیج ٹائپ کی جو پارٹ لگاو ہے یہ ایک سریز کا پارٹ رہنے والا ہے اور یہاں پر آپ کو باٹر ہولٹر اور میکزین ہولٹر مل جاتے ہیں اور اس پیکر کی پروپر پلیسنگ مل جاتے ہیں باقی انٹیریر کے بارے میں ابھی دیٹیل میں بعد میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے بات کر لیتا ہے کار کے ایک سریز لک کے بارے میں یہاں پر آپ کو سن وائزر جو ہیں وہ ایک سریز کا پارٹ ملتے ہیں فلرز بھی باڈی کلرڈ میں ہی رہنے والے ہیں بلیک کلر کی باڈی مولڈنگز مل جاتی ہیں اور سائیڈ سٹیپ کی جنگہ پر یہاں پر سلور کی فینشنگ جو ہیں یہ بھی ایک سریز کا پارٹ ہی رہنے والی ہیں باقی اوپر کے ساتھ کوئی روف ریلز وغیرہ نہیں ہے اور ابھی بات کر لیتا ہے کار کے اس ریئر لک کے بارے میں تو کائز ریئر سے دیکھنے میں کار کافی جادہ ڈیسنٹ سی لگتی ہے ایک دم سمپل سا لک اس کے جو ہیں رہنے والے ہیں کمپلیٹلی اور سب سے پہلے بات کر لیتا ہے کار کے ریئر لائٹ کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو ہیلوجن کا سیٹ اپ مل جاتا ہے اور انڈیگیٹر اور ریورس بارکنگ لیم بھی آپ کو ہیلوجن میں ملتے ہیں ویگنار کی پلیسنگ مل جاتی ہے یہ کروم گارنشنگ کے ساتھ اور نیچے کے ساتھ یہ کروم گارنشنگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی X-series کا پارٹ ہی رہنے والے ہیں دو پارکنگ سنسر مل جاتے ہیں اس موڈل کے اندر اور یہاں پر ریفلیکٹرز مل جاتے ہیں جو کی نون فنکشننگ میں رہنے والے ہیں دونوی سائٹ باقی نیچے کے ساتھ یہ سلور کا جو ایلیمیٹ دیکھ رہے ہیں یہ X-series کا پارٹ رہنے والے ہیں جو کی سکٹ پلیٹ آپ کہہ سکتے ہیں ریئر سکٹ پلیٹ تو کافی سارے X-series جو ہیں وہ جنون X-series کمپنی فیٹڈ ہی لگائی گئی ہیں اور اوپر اکی سائٹ ہائی مانٹ اسٹاپ لائپ مل جاتا ہے کوئی بھی وائپر واشر انڈی فوقر یہاں پر نہیں دیا گیا اور یہاں پر سیمپل والا ہی انٹینہ مل جاتا ہے وہ بھی آگے کی سائٹ پلیسنگ ہے کوئی بھی شارفین انٹینہ یہاں پر نہیں ہے باقی کائز ابھی مینلی بات کر لیتے ہیں کار کے بوٹ سپیس کے بارے میں یہاں پر آپ کو بوٹ سپیس ملتا ہے 341 لیٹر کا بوٹ سپیس یہ رہنے والا ہے اور پارشل ٹری آپ کو اس کے ساتھ ہی ملتی ہے اور تین سے چار بیگ آپ ایزی لی یہاں پر رکھ سکتے ہیں اور یہ پارٹ رکھ ہوئے X-series کے پارٹ جو آگے کی سائٹ لگے ہوئے انٹیریر کی سائٹ سا بھی دکھاتا ہوں اور اس کا بوٹ سپیس کافی ڈیپ میں ہی رہنے والا ہے یہ پیٹھی وغیرہ آپ ایزی لی رکھ سکتے ہیں یہاں پر اور سارے ٹولکٹ وغیرہ آپ پر پروپر مل جاتی ہیں اور سپیر ویل کی پلیسنگ یہاں پر ہی مل جاتی ہے آر 14 انچز میں اس کا سٹیل ریمز رہنے والے ہیں کمپلیٹلی باقی کوئی بھی بوٹ لیمپ وغیرہ کی پلیسنگ یہاں پر مجھا نہیں دیکھ رہی ہے اور اوپر کے ساتھ کورنگ وغیرہ پروپر مل جاتی ہے اور اندر کے ساتھ ڈیپ سپیس تو ہے ہی اور اور ریلوک کار کے کچھ اس ٹائپ کے آنے والے ہیں ابھی بات کرتے ہیں کار کے انٹیریر کے بارے میں ہمیں کافی سارے ڈیسنٹ فیچر مل جاتے ہیں جیسے کہ ہمیں ایلیکٹریکلی ایڈجسٹیبل اور بھی مل جاتے ہیں آل فور وینڈو پاور وینڈو ملتی ہیں لک ان لک کا بٹن بھی یہی پر ہی مل جاتا ہے آل فور پاور وینڈو ہے تو فرنٹ کا سائیڈ جو ہے آٹومیٹک میں ملتا ہے کمپلیٹی ہارٹ پلاسٹک کئی مٹیریلیاں پر اسپیکر کی پلیسنگ مل جاتی ہے انڈور پاکٹ اور بٹل ہولڈر بھی مل جاتے ہیں باقی بین لی بات کے بات کرتے ہیں تو انٹیریر کے ساتھ آتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پر آپ کو ٹریکشن کنٹرول ایڈل سٹارٹ سٹاپ ٹیپ کا آپ کو انسٹرمنٹ کلسٹر مل جاتا ہے سب ہی ڈیٹیل بیسک انفرمیشن یہاں پر شو ہو جاتی ہیں جیسے کہ سب ہی ٹیپ کی وارننگ وغیرہ سروس وارننگ وغیرہ شیڈ پیلٹ وارننگ اور فیول گیج کی وارننگ بھی یہی پر ہی شو ہو جاتی ہے بیچ کی سائیڈ یہ ایمائی دیسپلی آپ دیکھ سکتے ہیں انٹیریر کی ٹپ سپیڈ مل جاتی ہے اور راؤنڈ شیپ میں آپ کو سٹیرنگ ویر مل جاتا ہے کروس کنٹرول نہیں ہے اور یہاں پر سیمپل سے آپ کو بٹنس مل جاتے ہیں وولیوم اپ این ڈاون اور میوٹ اور کال کٹن ریسیو کے بٹن بھی یہی پر ہی آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں بیسکلی انفرمیشن کو یہاں اسے کنٹرول کر سکتے ہیں باقی یہاں سے اس بٹن سے آپ انسٹرمنٹ کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ کال کٹن ریسیو کے بٹن آپ کو یہاں پر ملتے ہیں بلوٹوٹ کنیکٹویٹی کے بھی یہاں پر ہی ہے اور یہ کار میں فائیو سپیڈ گیر بوکس مینوال ٹرانسمیشن اور آٹومیٹک کے ساتھ بھی ایویلیبل دیکھنے کو مل جاتی ہے نیچے سائد آپ کو ڈیڈ پیڈل اور کلچ بھی مل جاتا ہے اور ادھر کے سائد میں 12 وٹ کا پاور شاکٹ مل جاتا ہے اور اسپیس مل جاتا ہے یہ ایسی کنٹرول مل جاتے ہیں جو کی آپ کو مینوالی سیٹ کرنے ہوں گے اور ایسی وینٹ کی تھوڑ جو ہے سیدھے آپ کے ہاتھ پر آنے والی آپ ایسے ہاتھ رکھیں گے تو جو کی آپ کو ہنڈل کرنا ہوگا باقی آپ کی تھوڑ اگر آپ سیٹ کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی اتنا میٹر نہیں کرے گا باقی کا اس بات کروں کار کے انفرٹینمنٹ اس سکرین کے بارے میں جو کی سکرین نہیں ہے اور یہ کمپلیٹلی ٹوڈن کا انفرٹینمنٹ مل جاتا ہے وارڈیم اپ ڈ ڈ ڈ ڈ آن کے بٹن سب ہی کنٹرول جو ہیں آپ کو یہی پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں کال وغیرہ کے بلوٹوٹ کنیکٹیوٹی کے سب ہی کنٹرول آپ یہی سے کنک کر سکتے ہیں باقی کار کافی جدہ سپیشیس ہے یہاں پر آپ کو سنگل کپ ہولڈر مل جاتا ہے جو کی سیمپل سائی ہے بریک لیور مل جاتا ہے سیٹس کی بات کرو سیٹس فیبرک آپ آسٹریفی کے ساتھ مل جاتی کشننگ ٹھیک ہے پر یہاں پر ہیڈ ریس وغیر نہیں ہے یہاں پر آپ گلو بوکس بھی سپیس کے ساتھ مل جاتا ہے دیش بار لیاؤٹ کے بات بلیک بیچ فنش کے ساتھ آپ کچھ اس کار کے اندر بیٹھیں اوپر کے ساتھ آئی آئی آر مل مل آ آ آ آ لی لی لیمپ مل جاتا ہے ہی 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 آپ مل جاتا ہے ٹکیٹ ہولڈر ہی ہی میرر مل جاتا ہے لیمپ وغیرہ ہی ہینڈل سپیس کے بارے سیکنڈ رو سپیس مل ہی ہر پلاسٹک مل جاتا ہے وینڈو کنٹرول مل جاتا ہے باٹل ہولڈر مل جاتا ہے سپیکر سپیس جاتا ہے سپیس مل جاتا ہے سپیس مل جاتا ہے اپنے کام کے لیے باقی 3 بندے آرام سے پیچھے آجائیں چوتھا بندوں کو بٹھانے کوشش نہ باقی اوورال کار کی سیفٹی کے بارے میں تو آپ کو پتائی یہ 1 star سے 2 star کی سمتھنگ یہ جو باقی ABS VDBT Traction Control جیسے فیچر جو ہے اس کار کے اندر ایڈیٹ کرتی ہیں 2 air bags مل جاتے ہیں باقی normally جو فیچر ہوتے ہیں بیسک فیچر وہ سبھی کار کے اندر مل جاتے ہیں بٹ کمپنی اگر بیلڈ کوالیٹی کے اوپر کام کر لے تو یہ کار کافی جید اچھی ہے اچھا کاس پروڈکٹ ہے تھوڑے بہت پرائز تو بڑھیں گے لیکن کار کی کالیٹی کافی جید اچھی ہو جائے گی لکس کے اوپر بھی کام ہو سکتا ہے اپ ڈیٹی ہو سکتے ہیں باقی ویگن آر کا یہ موڈل آپ کو کیسا لگتا ہے مجھے کام کر جرور بتائے گا اگر آپ سوچ رہے سات لاکھ بجٹ میں کار لینے کے بارے میں تو یہ آپ کے لئے ایک بڑی موڈل